دھوکہ دینے والوں کے ساتھ کیا کریں ان کو ماف کرنا بہت مشکل ہے کیا کریں اس عجیت میں سنیے دھوکہ دینے والوں کو ماف کر کے آگے بڑھ جائیں یہی ان کی سب سے بڑی ہار ہوگی اور آپ کی عالی ظرفی کی جیت ہوگی کیونکہ کم ظرف لوگ ہی دھوکہ دیتے ہیں اور آپ ان سے آئندہ کبھی بھی بھلائی کی امید مد رکھئے اور اللہ پاک کے ہاں آپ کا مرتبہ بلند ہو جائے گا اور اللہ پاک ماف کرنے والوں کو بہت پسند کرتا ہے دوسرا کوششن ہے ہم اپنی ایمان کو کیسے مجبوط بنائیں اور گناہوں سے کیسے دور رہیں ہم انسان ہیں خطا کے پتلے ہیں اور گلتیاں بھی انسانوں سے ہی ہوتی ہیں گلتی ہو گئی اس کی توبہ کریں اور آئندہ کے لیے اللہ پاک سے دعا کریں کہ ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں اصل میں ہماری زندگی میں ہمارا کچھ بھی کردار نہیں ہوتا سب اللہ کے حکم سے ہوتا ہے کچھ چھوٹی گلتیاں ہماری بڑی گلتیاں اور گناہوں سے بچنے کے لیے ہم سے کروائی جاتی ہیں اس لیے معافی مانگیں اور دعا کریں اپنے لیے انشاءاللہ اللہ پاک آپ کا ضرور ساتھ دے گا گناہوں سے بچنے کے لیے اور اللہ سے محبت میں شدت کر دیں پھر آپ کا ایمان بہت مضبوط ہو جائے اور گناہوں میں بھی دل نہیں لگے گا صرف سکون اللہ کی ذات ہوگی اور اس کا بتایا ہوا راستہ تیسرا کوششن لوگ برا کہ کر پرسکون کیسے رہتے ہیں ایسا بلکل نہیں ہے کہ برا کرنے والے پرسکون رہتے ہیں اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے اگر کسی شخص نے آپ کا برا کیا آپ کا دل دکھایا ہے اس کا حساب بھی اس دنیا میں ہی ہوتا ہے اور رہی بات یہ کہ برے کرنے والے کبھی پرسکون نہیں رہ سکتے جس کے ساتھ ظلم ہوا ہے اس انسان کو ایک دن سبر آ جاتا ہے لیکن جو برا کرتا ہے اس کا دل کبھی سکون سے نہیں رہتا ہمیشہ بے چین رہتے ہیں وہ لوگ دنیا کی ساری چیزیں ان کے پاس ہوتی ہیں لیکن سکون نہیں اس لئے یہ سوچنا چھوڑ دیں کہ برا کرنے والا شخص پر سکون کیسے ہے اس کا فیصلہ اللہ کے حوالے کریں اور خود پہ دھیان دیں اللہ سب دیکھ رہا ہے وہ ہر چیز کا حساب رکھتا ہے ایک ایک آنسو جو آپ نے اس کے سامنے گرایا ہے وہ اذر دے گا بے شک یقین رکھیں خوز رہیں اور اچھا سوچیں اچھا ہوگا انشاءاللہ